محمد حنیف صاحب عبدالکریم میرے برادرم حفیظ صاحب ضمیر احمد صاحب ناصر صدیق صاحب بزرگو نوجوان ساتھیو پسے پردہ سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں آج یہ انتخابی جلسہ ہے مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں آپ ہی کے اس حلقے کے ایک نوجوان غوث صاحب کی بیوی کو چونکہ یہ لیڈیز حلقہ ہے یہاں سے ان کو امیدوار کی حصے سے کھڑا کیا گیا غوث صاحب کے لیے کوئی نئے میں جہاں تک سمجھتا ہوں غوث اپنی ساری زندگی اسی گلی کونچوں کے اندر گزار دیئے اور مجلس اتحاد المسلمین بھی آپ کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے مجلس اتحاد المسلمین کا میں شاید سمجھتا ہوں کہ الحاد سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے یہ جو علاقہ ہے یہ ایک دل کا ٹکڑا تھا سالار ملت کو مہاجرین کیم سے کافی لگاؤ تھا سالار ملت نے جب حکومت یہ چاہتی تھی کہ مہاجرین کیم کو یہاں سے ختم کر دیا جائے لیکن سالار محترم نے بڑی جد و جہد کی اور آج اللہ کے فضل و کرم سے مہاجرین کیم یہاں پر خائم ہے انشاءاللہ تعالی تا خیامت مجلس اتحاد المسلمین یہاں سے نمائندگی کرتے رہے گی اور یہ مہاجرین کیم اور بھی یہاں پر درخی کرتے جائے گا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ مجھے اور بھی جلسوں میں جانا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ الیکشن آپ کے لئے کوئی نئی بات نہیں ہے الیکشن آپ کوئی پہلی مرتبہ نہیں لڑ رہے ہیں آج ساری کی ساری فرقہ پرد جماتے ہیں آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے شہر ہندرباد کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچا جائے ایک 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 اوٹ کا استعمال خصوص کر میری زددار ماں اور بہنوں کے اوٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے میری ماں اور بہنوں کے اوٹیں بڑی کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں تو میری خصوص کر میری زددار ماں اور بہنوں سے میرے نوجوان ساتھیوں سے میرے بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اس انتخابات کے اندر اپنے ایک ایک اوٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں اور یہ کرن ثابت کر دکھائیں کہ انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ مجلس اتحاد المسلمین جنہیں امیدواروں کو کھڑا کی ہے انشاءاللہ اللہ چاہتو تمام کے تمام امیدوار اس الیکشن میں منتخب ہو کر آئیں گے سابق میں جس طریقے سے مجلس کے جتنے امیدوار تھے انشاءاللہ اس مرتبہ اس سے زیادہ شہر حیدرباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار منتخب ہوں گے تو آج یہ جو مخالفین آج میدان میں آ کر تمام فقہ پرز جماعتیں منظم طریقے سے متحدہ طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مجلس کو کمزور کریں تاکہ یہ لوگ پھر کبھی آنے والے الیکشن کے اندر یہ ہمت نہ کریں کہ شہر حیدرباد میں آ کر مجلس اتحاد المسلمین کے مخابلے میں کھڑے دے کر شکیت دیکھنا پڑے تو میری پھر ایک بار آپ لوگوں سے گزاری شہے آپ اس الیکشن کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ایک ایک وٹ کا اس امال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کر کے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو بھاری اکسیرین سے مندخب کریں شکریہ